کبوتر نہیں پالو کیونکہ کبوتر میں پھر چھتوں پر اٹھا اٹھا گئے نا چھچور بنے پہ آتا ہے سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے اگر ایسے پال لیں گے گھر کے اندر ہی چھتوں پہ نہ چڑھو پھر ٹھیک ہے وہاں نے لکھا کبوتر پالنے والے کی نا گواہی قبول نہیں کیونکہ چھتوں پہ کھڑے اوکر سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے چھوڑی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کوئی کبوتر پالنے والا ہو تو پیش کی معذرت اس سے تو ایسا کوئی کام نہیں جو آپ کی اخلاقی اقدار کے خلاف ہو وہ نہیں کرو آپ صحیح ہے تو اس طرح کی چیزیں پالو مرگیاں پالو گئے اب یہ دیکھو ہماری چوتھی مرگی سے بھی انڈے سے چوزے نکل گئے الحمدللہ ایک مرگی نے انڈے دیئے بیڑھ گئی دوسری نینڈے دیئے بیڑھ گئی تیسری نینڈے دیئے بیڑھ گئی چوتھی نینڈے دیئے بیڑھ گئی ہمارے مرگے کی بھی ہم نے سوچ سمجھ کے چار مرگیاں رکھی ہوئی ہیں یہ بات کھاں سے چلوئی تھی حلال جانور پالو حلال آپ نے کہا تھا اچھا حلال جانور میں دودھ بھی ملے گا آپ کو بکری پالو یہ جو ڈاکٹر تو اب یہ دودھ کا بھی منع کر رہے ہیں جو گوالے دے رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ملا رہا ہے گوالہ اس میں چھیٹے پڑ رہی ہیں پشاپ کی گوبر کے پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے پھر بھی اب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ دودھ ہی بھی لیکن بہت کچھ ہے تو گھر میں پال لو یار گائے بھائے پال لو کوئی بکری بکری پال لو تازہ دودھ بھی لیا کرو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ صلو علی الحبیب بہت ٹائم ہو گیا بھائی